بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے انتہائی اہم ویڈیو جس کا آپ کو انتظار ہوتا ہے پیرنگ سکیم کا وہ لے کے ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں بیٹے پنجاب بورڈ نے پیرنگ سکیم پبلش کر دی ہے تو بیٹے وہ پبلش پیرنگ سکیم ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پنجاب بورڈ کے اندر آپ کا لاہور بورڈ، گجران والے بورڈ، سرگودہ بورڈ، سائیوال بورڈ، ملتان بورڈ اور فیڈرل بورڈ آتا ہے اب یہ جتنے بھی بورڈ ہیں یعنی وہ علاقے جو پنجاب کے اندر ہیں ان کو جو پیپر آئے گا وہ اسی پیرنگ سکیم کے مطابق آئے گا اور انشاءاللہ یہ پیرنگ سکیم اب چینج ہونے کا کوئی خیال نہیں ہے ہم نے ویڈیو یہ دی ہی تب ہے جب پیرنگ سکیم ہماری فائنل ہو گئی ہے تو اب جو میں آپ کو پیرنگ سکیم بتانے جا رہا ہوں وہ کمیسٹری کی سیکنڈ یئر کمیسٹری کی پیرنگ سکیم ہے ہم سیکنڈ یئر کی کمیسٹری کی پیرنگ سکیم بتانے جا رہے ہیں بیٹے آپ کا سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس چیپٹر سے کتنے کتنے اور کون کون سے سوال آنے ہیں پھر آپ کے پیپر کا کوئیسٹن نمبر 1 کیا ہوگا 2 کیا ہوگا 3 کیا ہوگا 4 5 6 8 9 کون کون سے سوال ہوں گے دو حصے ہوں گے ہماری ویڈیو کے تو پہلے حصے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کس چیپٹر سے کتنے ایم سی کیوز کتنے شارٹ کوئیسٹن کتنے لانگ کوئیسٹن آنے ہیں یعنی آپ کا فرس چیپٹر کتنا میسیو ہے کتنے زیادہ نمبر کا آ رہا ہے تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے چیپٹر کی اس چیپٹر میں سے جو ایم سی کیوز آئیں گے ان کی بات کریں گے پھر اس چیپٹر سے جو شارٹ کوئیسٹن آئیں گے ہم ان کی بات کریں گے پھر چیپٹر میں جو لانگ کوئیسٹن آئیں گے ہم ان کی بات کریں گے تو ہمارا فرسٹ فیز یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کس چیپٹر سے کتنے ایم سی کیوز کتنے شارٹ کوئیسٹن اور کتنے لانگ کوئیسٹن آنے بیٹا آپ کا چیپٹر نمبر جو 1 ہے اس سے ایک mcq آئے گا دو اس سے short question آئیں گے اور ایک اس سے long question آئے گا بیٹا پھر جو chapter number two ہے بیٹے اس سے ایک mcq آئے گا دو short question آئیں گے اور ایک long question آئے گا بیٹے اس کے بعد جو آپ کا chapter number three ہے بیٹے اس سے ایک mcq آئے گا three short question آئیں گے اور long question کوئی paper میں نہیں آئے گا بیٹے اس کے بعد جو chapter number four ہے اس میں سے ایک mcq آئے گا chapter number four سے تین short question آئیں گے اور اس میں سے کوئی long question آپ کے slay paper کا حصہ نہیں بنے گا اس کے بعد chapter number five ہے بیٹے اس سے ایک mcq آئے گا three short question آئیں گے لیکن اس سے کوئی بھی long question آپ کے paper کا حصہ نہیں بنے گا اس کے بعد chapter number six کی اگر ہم بات کریں تو chapter number six میں سے ایک mcq تین short question اور ایک long question آئے گا اس کے بعد اگر ہم chapter number seven کی بات کریں تو chapter number seven سے دو mcq آئیں گے chapter number seven سے دو short question آئیں گے اور chapter number seven سے ایک ہی long question آئے گا اگر ہم chapter number eight کی بات کریں تو chapter number eight سے بیٹا ایک mcq آئے گا دو short question آئیں گے اور ایک long question آئے گا chapter number nine کی بات کریں تو chapter number nine سے بھی ایک mcq دو short question اور ایک long question آئے گا chapter number nine میں جاؤ ہم 보면 chapter number eight ایک mcq دو short question اور ایک long question آئے گا chapter number eleven کی بات کریں تو chapter number 11 سے ایک mcq دو short question اور ایک long question آئے گا بیٹا کر chapter number 12 کی بات کریں تو chapter number 12 سے ایک mcq دو شورٹ قویشن اور ایک لانگ قویشن آئے گا بیٹا اگر چپٹر نمبر تھرٹین کی بات کریں تو بیٹا ایک ایم سی کیوز تین شورٹ قویشن اور چپٹر نمبر تھری سے کوئی بھی لانگ قویشن نہیں آئے گا اب ہمارے پاس جو چپٹر باقی ان کی بات کرتے ہیں چپٹر نمبر فورٹین ہمارا کوئی شورٹ قویشن نہیں آئے گا کوئی ایم سی کیوز نہیں آئے گا کوئی لانگ قویشن نہیں آئے گا یہ اس لیے بیٹا کیونکہ ہماری سمارٹ سلیبس میں اس طفح شامل نہیں ہے تو چپٹر نمبر فورٹین سے کوئی ایم سی کیوز نہیں آئے گا کوئی شورٹ قویشن نہیں آئے گا کوئی لانگ قویشن نہیں آئے گا question number 15 کی بات کریں تو 15 سے آپ کے ایک دو mcqs ایک short question اور ایک ہی long question آئے گا sorry short question 2 آئیں گے long question ایک ہی آئے گا تو میٹھا یہ آپ کا pairing scheme تھی اور جو آپ کا 16 chapter ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی smart slayver سے میں شامل نہیں ہے تو وہاں سے کوئی mcqs نہیں آئے گا کوئی short question نہیں آئے گا کوئی long question نہیں آئے گا یعنی کہ chapter number 16 اور chapter number 14 جو ہے یہ آپ کے کسی طرح سے بھی paper کا حصہ نہیں بنیں گے اگر آپ کو یاد ہو تو last time کی pairing scheme میں 16 سے long question آتا تھا اس طرح وہ 16 کا ختم ہو کے 15 سے long question آئے گا یہ پہلا تھا کہ کون سے chapter سے کیا کچھ آ رہا ہے ہم دوسری حصے کے اندر اب یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کے پہلا question جو paper کے اندر ہے اس میں mcqs ہوں گے دوسرے میں کتنے سوال ہوں گے کتنے کرنے ہوں گے اور وہ کہاں کہاں سے آئیں گے اور یہ ویڈیو کا اہم ترین حصہ ہے جنہوں نے اچھی study کرنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے portion سے کتنے آپ نے attempt کرنے ہیں تو پھر آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم اب بات کرتے ہیں آپ کے paper میں جو questions آنے ہیں ان کی تو بیٹے question number one آپ کے paper کا جو question number one ہوگا اس میں 17 mcqs mcqs آئیں گے اور یہ آپ کو 17 کے 17 ہی attempt کرنے ہیں اور یہ میں بتا چکا ہوں کس کس chapter سے آئیں گے اور یہاں آپ کو guess دے رہا ہوں کہ ان 17 سے تقریبا 14 mcqs تو صرف exercisesوں سے آ جاتے ہیں کہ اگر آپ exercise کی صرف mcqs کرتے ہیں تو آپ کو first question کا بڑا part جو ہے وہ ہو جاتا ہے chapter number question number two کی بات کریں جو آپ کے paper میں question number two ہوگا بیٹے یہ short questions کا portion ہوگا اس میں 12 question ہوں گے آپ کو ان میں سے 8 question attempt کرنے ہوگے 12 question میں سے 8 attempt کرنے ہوگے اب آپ کا جو question number two ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے chapter اور number of questions آپ کا جو chapter number one ہے اس میں سے دو question اس portion میں آئیں گے اس کے بعد آپ کا جو chapter number two ہے اس میں سے دو question اس portion میں آئیں گے اس کے بعد chapter number three جو ہے اس میں سے three question اس portion میں آئیں گے اور چیپٹر نمبر فور جو ہے اس میں سے تین قویسٹن آپ کے اس پورشن میں آئیں گے تو یہ آپ کا قویسٹن نمبر ٹو کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ قویسٹن نمبر ٹو میں چیپٹر نمبر وان ٹو، ٹری، فور شامل ہوگا اور ان کے اتنے اتنے سوال ہوں گے ٹوٹل بارہ سوال آٹھ آپ کو اٹیمپٹ کرنے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قویسٹن نمبر تھری کی جو آپ کے پیپر میں آئے گا تو بیٹا جو آپ کا قویسٹن نمبر تھری ہے یہ بھی شارٹ قویسٹن کا پورشن ہوگا اس میں سے 12 شارٹ قویسٹن آئیں گے 8 شارٹ قویسٹن آپ کو کرنے ہوں گے کتنے شارٹ قویسٹن کرنے ہوں گے بیٹے 8 تو بیٹے اس میں سے جو چیپٹر نمبر اور جو قویسٹن ہیں وہ کس ترتیب میں آئیں گے کہ جو چیپٹر نمبر سیون ہے اس میں سے دو شارٹ قویسٹن آئیں گے جو چیپٹر نمبر ایٹ ہے اس سے بھی دو شارٹ قویسٹن آئیں گے جو چیپٹر نمبر نائن ہے اس سے بھی دو شارٹ قویسٹن آئیں گے جو چیپٹر نمبر ٹین ہے اس سے بھی دو شارٹ قویسٹن آئیں گے بیٹے اس کے بعد جو آپ کا چیپٹر نمبر الیون ہے اس سے بھی دو شارٹ قویسٹن آئیں گے اس کے بعد چپٹر میں جو ٹویلو ہے اس سے بھی دو شارٹ قیشن آئیں گے یعنی کہ ٹوٹل سکس ٹویلو قیشن ہو گئے ان میں سے آٹھ آپ کو اٹیمٹ کرنے یہ پوری کی پوری آرگنگ کو سیاد دی ہے انہوں نے قیشن نمبر تھری کے اندر یعنی کہ آپ کے ان چپٹر سے دو دو سوال آئیں گے اور آپ کو آٹھ اٹیمٹ کرنے ہوں گے بیٹے اب ہم بات کرتے ہیں قیشن نمبر فور کی بیٹے اگر ہم قیشن نمبر فور کی بات کریں آپ کے پیپر کے اندر جو قیشن نمبر فور ہے اس کے اندر یہ بھی شارٹ قیشن کا پورشن ہوگا اس میں سے نائن قیشن آئیں گے سکس آپ کو اٹیمٹ کرنے قیشن نمبر فور بھی شارٹ قیشن کا پورشن ہے نائن قیشن آئیں گے سکس آپ کو اٹیمٹ کرنے ہوں گے اب یہ نائن کہاں سہیں گے چپٹر نمبر فائیو ہم چپٹرز کی بات کر لیں اور قیشن کی تو چپٹر نمبر جو فائیو ہے اس سے بیٹے تین شورٹ پیشن چپٹر نمبر سیکس سے تین شورٹ پیشن چپٹر نمبر تھرٹین سے تھری شورٹ پیشن یعنی کہ اس دفعہ آپ کو کوئی بھی چپٹر چھوڑنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ اکثر ہم پہلے یہ والے پیپر ٹیچر چھڑوا دیتے تھے لیکن اب جو شورٹ پیشن کا تیسرا پورشن ہے پیشن نمبر فور فور وہ فائیو سکس اور تھرٹین چپٹر سے آ رہا ہے اس لیے آپ کو یہ چپٹر اس دفعہ یہ کرنے پڑیں گے کچھ ہمارے پاس ایسا کوئی کام ہو گیا ہے بیٹے اس کے بعد اگلا جو پیشن ہے وہ پیشن نمبر فائیو ہے اور پیشن نمبر فائیو سے پہلے سمجھ جائیں کہ آپ جتنے بھی سوال ہم ڈسکس کریں گے وہ لانگ پیشن ہوں گے پیشن نمبر فور تک شورٹ پیشن تھے اب پیشن نمبر فائیو کے بعد آپ کے پیشن نمبر فور کے بعد جتنے بھی پیشن ہیں وہ لانگ ہوں گے اور ان میں سے آپ کو پانچ ٹوٹل لانگ پیشن آئیں گے تین اٹیمٹ کر رہے ہوں گے اب جو آپ کا پیشن نمبر فائیو ہے لانگ چپٹر کا لانگ پیشن کا اس کا جو اے پارٹ ہے وہ چپٹر نمبر ون سے آئے گا اور اس کا جو بی پارٹ ہے وہ چپٹر نمبر ٹو سے آئے گا یہ پیشن نمبر فائیو ہوگا اس کے بعد دوسرا لانگ پیشن چپٹر نمبر سکس ہے اس کا جو اے پارٹ ہے وہ سکس چپٹر سے آئے گا اور اس کا جو بی پارٹ ہے وہ چپٹر نمبر ففٹین سے آئے گا یہاں پہ پہلے سکسٹین سے آتا تھا اس دفعہ سکسٹین سے نہیں آئے گا بلکہ ففٹین سے لانگ پیشن آئے گا بیٹے اس کے بعد تیسرا شہر لانگ پیشن جو آپ کا پیپر کے اقارڈنگ لی پیشن نمبر سیون بنتا ہے بیٹا اس کا جو اے پارٹ ہے وہ آپ کے سیونتھ چپٹر سے آئے گا اور جو بی پارٹ ہے یہ چپٹر نمبر نائن سے آئے گا بیٹے اس کے بعد قیشن نمبر ایٹ کی بات کریں تو قیشن نمبر ایٹ میں آپ کا جو اے پورشن ہے وہ چپٹر نمبر ایٹ سے آئے گا اور جو اس کا قیشن کا بی پورشن ہے وہ چپٹر نمبر الیون سے آئے گا اب اگر ہم قیشن نمبر نائن اکارڈنگ لی پیپر ویسے آپ کا پانچمہ قیشن ہے لانگ قیشن اس کا جو اے پارٹ ہے وہ آپ کا چپٹر نمبر ٹویل سے آئے گا اور اس کا جو بی پارٹ ہے وہ چپٹر نمبر ٹین سے آئے گا یعنی کہ یہ آپ کے لانگ قیشن ہوں گے ان میں آپ نے کوئی سے تین پورشن اٹیمٹ کرنے ہیں اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف آرگننگ کی ہو ساتھوہ آٹھوہ نوہ دسوہ یاروہ باروہ چپٹر تو آپ کے تینوں لانگ قیشن اٹیمٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پہلا دوسرا بھی احسان پورشن ہے اسے اٹیمٹ کریں سکس اور ففٹی والا پورشن ہمارا نیو پورشن ہے چپٹر نمبر ففٹین تو کسی ٹیچر کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ چپٹر نمبر ففٹین سے کون سا لانگ قیشن آئے گا اس لیے گیس کرنا بہت مشکل ہے اس لیے اس کوئیسٹر نمبر سکس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر کے باقی تیاری کریں تو وہ بہت اچھی ہے باقی کرنی تو ساری ہی چاہیے بیٹے کامیاب وہ لوگ نہیں ہوتے جو صرف کوانٹیٹی پہ ہی نظر رکھتے ہیں بلکہ اس سے بہتر ہمیں کوالٹی پہ بھی رکھنی ہے صرف انداز پڑھنا ہی بہتر نہیں ہوتا بلکہ ٹکنیک سے پڑھنا آج کے دور میں نمبر لینے کیلئے ضروری ہے تو سکیم اس ٹکنیک کے لیے بہترین آپشن تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں تو بیٹے یہ آج ہم آپ کے سامنے سکیم ڈسکس کی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ